بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے ہیرگٹ سے ہوں گے آج ہم بہت ہی لیٹس بازو کا ریزائن سٹیچ کریں گے سب سے پہلے ہم بازو کا فیبرک لیں گے اس کی میئرمنٹ کریں گے اس بازو کی جو ویٹ ہے وہ سولہ انچ ہے لیکن جو ہم اس کے لیے کٹور کٹنگ کریں گے وہ 1.5 انچ ڈیر انچ برہا کر ہم کینوز پیپر لیں گے جس پر ہم نے کٹور کٹنگ کرنے اسے ڈبل فولڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کی جو ویٹ ہے وہ سارے 17 انچ رکھیں گے اس کینوز پیپر کی اور جو لینٹ ہے وہ 2 انچ ہے ہاف انچ پر ہم لائنڈ رو کر لیں گے سٹیٹ لائنڈ رو کرنے کے بعد جو ہمارے پاس باقی کینوز پیپر بچے گا اس پر ہم سرکل میں اس طرح سے کٹ ورک ڈرو کر لیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز لے کر راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے ہم کٹ ورک ڈرو کر لیں گے یعنی میں نے ڈھکا لیا ہے اس کے ساتھ میں کٹ ورک ڈرو کروں گے ڈرو کرنے کے بعد سیم ایدھٹیز ہم اس کی کٹنگ کریں گے آپ سے ریکویس اگر آپ نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا ویڈیو کو لائک کیجے گا اب ایک اور کینوز پیپر لیں گے اس کی جو لیند ہے وہ چار انچ ہے ویڈ ساری ستنہیں چھنے لیں گے اور بالکل درمیان میں دو انچ پر ہم اس طرح سے لائک کر لیں گے کینوز پیپر کے بالکل درمیان میں دو انچ پر ہم اس طرح سے لائک کر لیں گے پھر اس کٹ ورک کے بالکل درمیان میں ہم سرکل درو کریں گے آئے ٹھیک ہے ج thousand як duyمن ہے اور وقت شاہر にسی مزوں کا کیا ل tee کے اوپر اس طرح سے ہم آؤٹلائن ڈرو کریں گے ٹھیک ہے یہ آؤٹلائن ہم ون سائٹ پر ڈرو کریں گے وہ اس لئے ڈرو کریں گے کہ ہم دبل کرنے کے بعد اس کینویس پیپر کو ڈبل کر لیں گے اور پھر اس کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہمارے پاس دو کٹ ورک ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈرو کر لی اب ہم اسے ڈبل کریں گے فول کریں گے اس کینوز پیپر کو اور پھر اس کٹ ورک اس طرح سے کٹنگ کریں گے سارے کینوز پیپر جو پیج ہم نے یہ سرکل ڈرو کیے تھے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم انہیں کٹنگ کر لیں گے پھر اس کے آؤٹ لائن کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ پہلے والا جو کٹ ورک تھا اسے ہم نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لی ہے زیرو بکرم اس کے اوپر لگا لیا تاکہ فنشنگ آئے کٹ ورک میں اور بوٹم کے ساتھ ہم اس طرح سے اٹیج کریں گے پہلے سٹیج لائے لگائیں گے اس کے بعد ہم سرکل میں اس طرح سے سٹیج کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کٹ ورک کو سٹیج کر لیں گے یہ سٹیج کر لیا ہم نے اب ایکسرا جو فیبرک ہے اس کٹ ورک کے درمیان میں سے کٹنگ کر لیں گے اور پھر ہم اس طرح سے کٹس لگائیں گے تاکہ پلٹانے میں آسانے رہے اب ایک فیبرک لیں گے اس کے درمیان میں ہم چار انج پہ یہ فیبرک کے اوپر والے حصے اور نیچے والے حصے میں ہم لائنڈ رو کر لیں گے ٹوٹل جو لینٹ ہے وہ ساٹھ انج ہے لیکن چار انج پہ ہم یہ لائنڈ رو کر لیں گے اس کے بعد ہم تین تین انج پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے سارے فیبرک کے اوپر تین انج پہ ہم اس اس طرح سے نشان لگائیں گے فیبری کے اوپر والے حصے پر نیچے والے حصے پر ہم نشان لگانے کے بعد اس طرح سے زگزگ میں لائنڈرو کر لیں گے سارے فیبری کے اوپر اس طرح سے ہم زگزگ میں لائنڈرو کر لیں گے اب ہم ٹریڈ لیں گے ٹین ٹریڈ ہے ہمارے پاس اسے ہم بوبیل میں اس طرح سے بھر لیں گے بوبیل میں بھر لنے کے بعد ہم اس طرح سے اس پر سلائے لگائیں گے فیبری کے اوپر ہم اس طرح سے سلائے لگائیں گے فیبری کو اُلٹا رکھیں گے اور اس طرح سے ہم سلائیاں لگائیں گے اس کے اوپر جس طرح سے ہم نے اس پر زگزگ لائنڈرو کی اسی طرح سے ہم اس پر سلائیاں لگا لیں گے اور اس لئے دونوں فیبرک سٹیچ ہو چکے یہ ہم نے پلٹا لیا کٹور کو پریس کر لیا اس کے بعد یہ فیبرک لیں گے اور اس کے کٹور کے نیچے رکھتے ہوئے ہم اسے سٹیچ کر لیں گے اس کے اوپر ایک سلائل لگا لیں گے ہم ٹھیک اس طرح سے ہم اس کا ٹور کو فیبرک کے اوپر رکھتے ہوئے سلائل لگانا سٹارٹ کریں گے اگر آپ نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب یہ ہم نے فیبرک کے لیے سٹیٹ پٹیاں کٹنگ کر لی دیکھیں ان کی جو ویٹ ہے وہ دو انچ ہے اور جو لینٹ ہے وہ ہم نے رکھی ہے 15 انچ اور پھر ان دونوں کو ہم اسی طرح سے ون بائی ون سٹیچ کرتے جائیں گے ان فیبرک کو ان دونوں فیبرک کو ہم ون بائی ون سٹیچ کریں گے اس طرح سے ہم سلائیاں لگا لیں گے ہم نے سلائیاں لگا لیں گے سارے فیبرک کے اوپر ہم نے سٹیٹ پٹیاں لیں گے تکہیں سٹیچنگ لگانے کے بعد ہم اسے اُلٹا کریں گے اس کی بیک سائیڈ پہ ہم اس طرح سے کٹ ورک رکھتے ہوئے پیسٹ کر لیں گے اور پھر اس کی سٹیچنگ کریں گے اس کی کٹنگ کریں گے یہ جو مہار پاس باقی فیبرک پچے ہیں اسے بھی ہم اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے یہ بچے فیبرک کو سٹیچ کرنے کے بعد اس طرح سے دوسرے کٹ ورک کو بھی ہم پیسٹ کر لیں گے اس فیبرک کے اوپر یہ ہم فیبرک لیں گے پلین اس کی جو لینٹ ہے وہ تینیچ ہے اور ویٹ میں یہ کٹ ورک کے مطابق ہم لیں گے فیبرک پہلے ہم بلکل سٹیٹس لائے لگائیں گے تاکہ یہ فکس ہو جائے کٹ ورک اس کے بعد اس طرح سے راؤنڈ شیب میں ہم اس کی سٹیچنگ کرنا سٹارٹ کر لیں گے ٹھیک سارے کٹ ورک ہوں ہم اس طرح سے سٹیچ کریں گے سٹیچ کرنے کے بعد پہت چیچے کے کٹ ورک کے انڈر جو ایک سا فیبرک ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے ٹھیک تھوڑا سا فیبرک رکھتے ہوئے اس کی گٹنگ کریں گے اور باقی جو فیبرک ہمارا پاس بجا ہے کٹ ورک کے انڈر اس کی کرس لگانے کے بعد ہم اس طرح سے پلتہ لیں گے پلتانک بار پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد جو پلین فیبرک ہے یہاں تک ہم اس فیبرک کی کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں تک اس فیبرک یالو فیبرک جو پلین فیبرک ہے اس کی ہم کٹنگ کریں گے ہاں فیبرک کی کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہمیں ایک اور فیبرک لیں گے پہلے ہم سٹیرز لائے لگائیں گے اس فیبرک کے ساتھ تاکہ فکس ہو جائے apart اس کے بعد اس طرح سے جو دوسری حیث hooks ہے اس cutjorik کا اس کو ہم stitching کرنا start کریں گے پہلے ہم سب سے پہلے ہم نے cutwork کے جو پہلے والا حصے سے ہم نے Stich کی اب دوسری حصے کو stitching کرنے کے بعد extra fabric کی cutting کر دیں گے ان کے درمیان میں پھیکٹ کرس لگائیں گے اور اس طرح سے ہم fall کریں گے fabric کو جو باقی بچا تھا fabric اسے ہم اس طرح سے کٹور کی بیک سائیڈ پر فول کرنے کے بعد ہم اس کی ترپائی کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ترپائی کر لیں گے یہ ہم سٹریپس بنائیں گے اس کی جو ویٹ ہے وہ ہے آلموس دو انچے اس فیبری کی ویٹ سلائے لگانے کے بعد اس طرح سے ہم سوئی کی مدرسے سے پلٹا لیں گے اور پھر ہم اس پریس کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس طرح سے ہم پلٹا لیں گے اور پھر اس طرح سے سٹریپس کٹنگ کریں گے 3 inch کی لینٹ رکھتے ہوئے ہم سٹریپس کی گٹنگ کر لیں گے سٹریپس کو دبل فول کرتے ہوئے کٹ ورک کے کورنر کے نیچے رکھتے ہوئے ہم اسے سٹیچ کر لیں گے سٹیچنگ کرنے سے اس میں مضبوٹی آئے گی اس لئے ہم سٹریپس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے سٹیچ کر لیں گے اور پھر بازوں کے بوٹم کے ساتھ ہم اسے سٹیچ کر لیں گے کپڑا لیں گے ایکسرا فیبریک اس کے اوپر اکٹیو سٹیچ کر لیں گے ایکسرا فیبریک اس طرح سے سٹیچ ہو جائے گا فیبریک کو ہم بیک سائیڈ پہ جو بازوں کے بیک سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ ہم فول کرتے ہوئے سلائے لگا لیں گے سلائے لگ چکی ہے اب ہم اس سائیڈ پر یہاں پر ایک لیس لیں گے بلیک کلر کی اور اسے ہم سٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ بازوں ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور لون کے سور پہ یہ بازوں ضرور بنائیے گا جہاں بھی ربناہیارہ کے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ